یعنی یہ وہ شروع سے ہی اس نیت سے آئے تھے کہ انہوں نے کوئی قانونی کام نہیں کرنا تھا ہم کوئی پہچان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آفیسر کون ہے یا یہ ایک ایس اچو تھا جس کا نیم ٹیگ اس کے وردی کے اوپر تھا اس کا نام ادھر حسین لکھا ہوا تھا باقی ہمیں نہیں پتا کہ کون آفیسر تھا کیا تھا میں اپنی افیشل سرکاری گاڑی پہ جس پہ فلیکس لگے ہوئے میرے ساتھ میری کیپنٹ جن کی گاڑیوں پہ فلیکس لگے ہوئے آرام سے ہم کنٹینر کے سامنے گئے میرے ساتھ میری سیکیورٹی تھی میں نے سی ایس او کو پوچھ کہا کے جا کے ان سے بات کرو کہ ہم پشاور کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ آفیسر میرے پاس آیا آتے ساتھ ہی اس نے کہا آپ ادھر سے واپس مڑ جائیں میں نے کہا کہ جی ہم پشاور جا رہے ہیں آپ کا تعلق اگر آپ نے کوئی روکنا ہے تو آپ اسلامباد کو روکیں ہمیں جانے دیں پھر پیچھے سے بے شک بند کر لیں اور ہم تو اس سائٹ پہ ہیں آپ وہ والی پشاور سے آنے والے کفلے کا راستہ بے شک نہ کھولیں ہمیں آپ جانے دیں تو اس نے کہا پھر کہا آپ واپس جائیں میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے وہ ایس ایس پی رینگ کا آفیسر ہے ہم مانتے ہیں چلیں ہم چھوٹے صوبے کے چیف ایکزیکٹی اور وہ سیدھی دھنکی دے رہا میں نیچے اترا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم دھنکی کس چیز کی دے رہا میں کیا نقصان اٹھاؤں گا تم کو گولیاں مارو گے اور یہی کنورسیشن میں نے کہا تم ہم پر گولیاں مارو گے اس نے سر موڑا پھر ہم نے پوچھا کہ یار تم بتاؤ تم کیا گاڑیوں کو آگ لگاؤ گے تم کیا نقصان مطلب ادھر نقصان کیا ہے تم ہمیں بتاؤ تو ہم اسی حساب سے فیصلہ کریں گے اور یہ تھا تین بجے کا ٹائم جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ رستے کھولے جائیں انہوں نے رستے نہیں کھولے وہ جو کنٹینرز تھے ان کے انجن نکال کے روڈ کی دوسری سائیڈ پہ یہ جمع ہو گئے پہلے یہ اتنے آسٹائل ہوئے کہ انہوں نے ہمارے پر شیلنگ اور فائرنگ اور ہمارے دست یا پندرہ فیٹ کا ان کا ہمارا فاصلہ نہیں تھا مجھے لوگوں کے جان کی فکر ہوئی میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہاں پہ تقریباً دس ہزار بندے جمع ہیں تم کسی قسم کے ادھر میس ایڈونچر کرو گے تو حالات خراب ہوں گے اور اگر تم اس وقت یہ عرکت کرو گے تو پھر رانہ سنولہ یا تمہارے یہ آفیسر ذمہ دار نہیں اللہ نے تمہیں سمجھ دیئے تم خود بھی سیکشن کے ذمہ دار ہوگے بہرحال ان کو اطلاعی سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے رستے نہیں کھولے اسی طرح چلے گئے اور یہ گئے جمع ہو گئے کٹی پاڑی پہ ادھر جو لوگ تھے نہ ہمارے پاس کرین تھی نہ ہمارے پاس ڈوزر تھا وہ ایک بندہ جس اور یہ انہوں نے ٹرک اور کنٹینرز والے تھے ان کو زبدرسی لا کے بٹھایا ہوتا تو ایک جو ٹرک والا تھا اس نے کنٹینر کو ساتھ رسی بان کے ایک لین جو تھی اس کی کلئر کر دی ہم جس وقت ادھر سے آگے گئے تو پتہ چلا پیچھے سے اتنا کافلہ آ رہا ہے کہ نہ ادھر جانا ممکن ہے نہ گاڑیاں لے کے ہم مل سکتے ہیں تو ہم نے ادھر سے گاڑیاں واپس مولنی کیوں کہ ہمیں عمر ایوب صاحب ملے اور انہوں نے کہا بہترین یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم ادھر سے چلتے ہیں جہاں پہ بتائے گئے ادھر جا کے ویٹ کرتے ہیں یا رستے میں کوئی ایسی جگہ ہوئی جہاں پہ ہم کنٹینر پہ جائیں گے خان صاحب سے ملاقات کریں گے ہم واپس مڑے کٹی پہاڑی کے پاس روڈ بلوک تھا کافی لوگ تھے گاڑیوں پہ بسز پہ وہ پہلے تھے عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے وہ گاڑی ڈرائیف کر رہے تھے فلیگز لگی ہوئی تھیں گاڑیوں پہ ہم سیدھا کنٹینر کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ پولیس ہے یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان لے گی پنجاب اور کے پی اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے واضح اکامات ہی ہیں سپریم کورٹ نے ہم جس وقت میری گاڑی ابھی بریک نہیں لگی اوپر سے شیلنگ سٹارٹ ہوئی اور ان کے شیل لوئے کے چھوٹے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور جس ہائٹ سے یہ مار رہے تھے اگر کسی انسان کے سر پہ لگے یا شیشے پہ لگے وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا وہ سر پھوٹ جائے گا اور یہ اتنی ہائٹ پہ تھے ہمیں یہ صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہے تھے آپ کنٹینرز انہوں نے بریج سے آگے تک لگائے ہوئے تھے وہ بریج کے اوپر کھڑے تھے اور آپ اس جو جائے وقوعہ ہے ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا زیادہ ڈسٹنس ہے اور انہوں نے ٹارگٹ میری گاڑی کیوئی تھے ایک جگہ پولیس دھمکی دی اچھا جب اس ڈی ای جی صاحب نے یا ایس ایس پی ہے جو بھی ہے اس نے محمد آکے دھمکی دی میں نے سیدھا سی ایس چیف سیکٹری پنجاب کامران صاحب کو کال کی اور میں نے شکایت کی کہ اس بندے نے یہی حرکت کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں نے کہا اس کو واپس بیجیں اور اس سے روڈ کلیر کرویں کیونکہ وہ جن کے ٹرک تھے وہ رو رہے تھے کیونکہ موب تھا انہوں نے کوئی بھی مطلب دھکا دے کے کھولے گا اس کی گاڑی کو وہ کہتا تھا میری نئی گاڑی ہے اور تڑپ رہا تھا چابیاں اس کی لے کے گئے تھے انجن پلی طرف کھڑے کر کے انہوں نے یہاں تک گوارہ نہیں کیا کہ چابیاں دیں اور روڈ کلیر کریں تو میں نے کہا یہ اس کا طریقہ ہے اور میں نے کہا یہ الفاظ اس نے استعمال کی ہیں یا ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جناب اجازت نہیں ہے ہمیں احکامات ہیں آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں مطلب یہ قرائے کے جیسے غنڈے بنے ہوئے تم ادھر نہیں جا سکتے تم نقصان اٹھاؤ گے ہم تمہیں ماریں گے بھئی کیوں مارو گے تم بتا دو کہ تمہیں احکامات ہیں تم نہیں مطلب آگے کا بنگ کیا ہوا ہم نے اوپر سے آرڈرز ہیں ہم بھی کسی حکومت کا حصہ ہیں ہمارے ساتھ بھی پولیس ہیں ہمیں پتہ ہے پولیس کیسے کام کرتی ہم بھی پولیس کو احکامات دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے پولیس احکامات مانتی ہے ہم یہاں پہ کوئی سمگلرز ہیں مرڈرز تو نہیں جا رہے تھے پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا ہماری گاڑی پہ جس پہ انہوں نے پارڈی پہ سیدھا شیلنگ کیا اور میں نے اب ایف آئی آر دیکھی ہے مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ وہ کسی پہ بھینس کی چوری کا الزام لگا ہے کسی پہ ٹرین کے انجن کا وہ چوری کا یہ اب فاصلہ اس طرح ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پڑا انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا پانچ بجے کے قریب ہم پہنچیں سپریم کورڈ کے فیصلے کے باوجود اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کبھی بھی اس طرح ایکشن نہیں کرتی ایگزیکٹیو کی توہین کرتی نہ اس کی کیبنٹ کی توہین کرتی جب تک اوپر سے آرڈرز نہ ہو یا کسی آفیسر کو پرسنلی بڑی زیادہ تکلیف نہ ہو کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے لئے بیٹھا ہو اور یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ میری تذہیق نہیں ہے یہ ہمارے منسٹرز کی تذہیق یہ پورے گلگت بلتستان کو اور اس کے عوام کی تذہیق ہم اس معاملے پہ آپ خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے بچا ہے ہمیں اللہ نے بچا ہے میری سیکیورٹی والے گھڑی موڑ کے ادھر سے سیدھا پیچھے لے کے گئے شیلنگ بے انتہا کی فائرنگ انہوں نے کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر ماں بھایا انہوں نے رستہ ہمارا کھولا ہم ڈی چوک ادھر پہنچے ڈی چوک کے رستے میں جہاں جہاں پولیس ملی انہوں نے شیلنگ کی تو ہم نے ہماری رات کو میٹنگ ہوئی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم لیٹر لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آرمی چیف کو اور چیف جسس آف پاکستان کو انٹروین کریں اس چیز کے اوپر ہمارے پر جرم ثابت ہوتا ہے ہم نہ صرف سزا کھانے کے لیے تیار ہم استفیہ دیں گے استفیہ دیں گے اور ہمیں جہاں جو سزا بنتی ہے قانون کی ہم کھانے کے لیے تیار لیکن اگر نہ ہم نے شیلنگ کیے نہ ہم نے فائرنگ کیے نہ موب میں سے کسی نے پتھر پہلے مارا ہے پولیس والے پتھر بھی مارے ہیں پولیس والے فائرنگ بھی کریں پولیس والے شیلنگ بھی کریں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیدھر گیا اچھا چلیں آپ جنرل پبلی کے ساتھ کر جائیں پوری کیبنٹ ہے ایک صوبے کی ہم فیڈرل ٹیرٹری میں آ رہے ہیں ہمیں فیڈرل ٹیرٹری میں آنے سے روکا جا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا روایت یہاں پہ رکھی جا رہی ہے کہ گلگت بلتستان کی گورمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورمنٹ کو وفاق کے اندر آنے سے روکا جا رہا ہے کیا مراد علی شاہ بلاول بٹھو کے کنٹینر پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھا لانگ مارچ کے لئے کیا شہباز شریف نہیں گیا تھا نواز شریف کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ لانگ مارچ کے لئے کیا یہ وہی نواز شریف نہیں ہے جس نے بینزیر بٹھو کو جب وہ پرائیم منسٹر تھی اس نے کہا یہ پنجاب لاور ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلے گی میں گرفتار کرتا ہوں اور نکلنے نہیں دیا وقت کی پرائیم منسٹر کو کیا ہم آج اپنے صبح پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں دون آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم حساس اللہ کیسے رکھتے ہیں ہماری ایک ایک چیز حرکت دشمن ملک کسی اور طریقے سے لے گا تو ہم زیادہ برداشت کرتے ہیں سہتیں ورنہ جس حساب سے یہ روایتیں رکھتے ہیں تو ہم بھی کل کو کہیں گے کہ کمر زمان قائرہ آ رہا ہے دو ہفتے تین ہفتے پہلے گلگتہ ہم نے پوری عزت دیئے ٹھیک ہے اب یہ روایات رکھنی ہے تو کیا پھر ہم اب وہ ائرپورٹ سے باہر آئے گا تو شلنگ کروا دیں گرفتار کروا دیں کہ یہ طریقے ہیں حکومت چلانے کہ یہ فیڈریشن کو انتہائی کمزور کرنے کی کوشش اور یہ اس کے بڑے غلط اور گندے نتائج میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں گے اور پھر اوپر سے اف آئی آر کاٹی ہے تو یہ جو دہشتگردی ہے ایک چھوٹا صوبہ ہی صحیح اس کی پوری گورنمنٹ اس بندے کو اس شخص کو میں نے کہا وہ جو پولیس آفیسر تھا میں نے کہا میں وزیر آل ہوں میرے ساتھ پوری کیبنٹ ہے ادھر تم بات کس طرح کر رہے وہ تو کیا اور جب شیلنگ کی میں نے تین دفعہ پوچھا ہے کہ یہ پولیس ہے میں نے تین دفعہ اپنے سیکیورٹی وہاں سے پوچھا ہے کہ کیا یہ پولیس ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیا ہے سپریم کورٹ اور ان کی دیدہ دلیری کی پوری ایک گورنمنٹ کو جی بی کی گورنمنٹ کو اس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے چلو تم کو عام پبلی کا سمجھو یار تم بچ کے بھی نکلو گے اتنی بدماشی ان کو کس نے اتنا حوصلے دیا ان کو کس نے اتنا حوصلے دیا کہ یہ مطلب جو مرضی ادھر کرتے رہے اب اور ہم اس کا ازالت چاہتے ہیں سب سے پہلے ڈس مسل چاہیے آئی جی پنجاب کا سی ایس پنجاب کا جب میرے پر شیلنگ سٹارٹ ہو گئی میں نے اس کو دس پندرہ فون کیے غازی بروتہ سے جو میں نے کال کی ہے میرا موبائل کنٹینر میں میرا بھی گم گیا میرے جو جتنے بھی ترجمان تھے یا جو میڈیا چینلنگ سے ہم سب کے موبائل گم گئے کل میں نے اپنی سیم اور موبائل نکال گیا ورنہ ہلکے پھل کے فوٹیج ہمارے پاس ہوں گے سی سی ٹی وی فوٹیج موٹر وین پر کہیں تو ہوگا وہ چیک کر لیں کہ ہم غازی بروتہ سے کٹی پاڑی کی طرف کتنے بجے نکلیں روڈ روکیں گے اور آپ کہیں گے کہ دفعہ 144 ہے یہاں پہ جمع نہیں ہو جو ہم گاڑیاں کندے پہ رکھے کھیتوں پہ اتر جائیں کدھر چلے جائیں روڈ آپ نے بلوگ کر دیا سپریم کورٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں گلگت میں دہشت گردی ہوئی گلگت میں دہشت گردی ہوئی اور وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے فوجی وردیاں پہن کے آگے دہشت گردی کی تو میں نے تین دفعہ اپنی سیکیورٹی سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی پولیس ہے جو کر رہی ہے ہم نے میں خود تو لاہور میں نہیں تھا ہم نے میڈیا میں سنا ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ جس طرح وہ گلو بٹ والی کہانی نون لی کے ورکرز ہے اب یہ جو رانہ سناؤلہ ہے اس کے اوپر چودہ قتل کے الزام تو عبد شیر علی کا وہ چودری شیر علی لگا رہا ہے جو پی ایم ایلین کا ہے میں تین چار دفعہ میں نے اس کے انٹرویو سنے اس کی کوئی ریپیٹیشن تو اچھی نہیں ہے اس کی فیصلہ بات سے ریپیٹیشن تو یہ مفرور پالتا ہے بگماش پالتا ہے اب میں اب مطلب وہ پوری اس کے اوپر سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دیتا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں اور وہ بھی ایک پورٹ فولیو رکھتا ہے میں کوئی ٹکراؤ کی سیاست یا اداروں کی لڑائی تو میں نہیں چاہتا لیکن اس طرح کے حالات نہ کریئیٹ کیے جائیں کہ ہم پھر کوئی سخت فیصلہ لے لیں یہ ہم میں نے میں اس وقت حقیقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھنڈے رکھے ہوئے اوپر یا نون لی کے اور وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ پولیس تو کر ہی نہیں سکتی پولیس کیسے کر سکتی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اب ہمارا ایک ہی ہے مطالبہ اور ہم اب یہ ریٹن میں بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ڈسمسل چاہیے اور میرا کال ریکارڈ دیکھی جائے کال ریکارڈ دیکھی جائے جو میں نے سی ایس کو کال کیے اور سی ایس اس کو ایتھنٹیکیٹ بھی کرے گا پنجاب کا سی ایس سی ایس سیکریم میں نے غازی بروتہ کے بریس سے کال کیے تین بجے پھر ہم ادھر سے آگے گئے ہیں پھر ادھر سے مڑ کے کٹی پاری پہ ہیں اور ڈیسیجن غازی بروتہ پہ ہیں تو انہوں نے روڈز کیوں بند کیے ہوئے تھے انہوں نے فلیگ لگیوی گھاڑی کے اوپر فائرنگ اور شیلنگ کیوں کیا اللہ پاک نے بچا ہے میری گھاڑی جو تھا عمر ایوب چلا رہا تھا بلکل کنٹینر کے ساتھ آگے کر دیا تاکہ اوپر سے ہمیں ڈیریکٹ ہیٹ نہ ہو آپ مجھے بتا دیں آج اگر میں زخمی ہوتا یا میری کیابنٹ کا کوئی ممبر زخمی ہوتا تو کدھر جاتے حالات کیا یہ اور ان کو واضح پتا تھا کیونکہ ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہوئی تھی اس آفیسر کی اور یہ شاید وہیں نقصان تھا جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نقصان ہوگا اور وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا تو وہ جو آفیسر ہے اوفیشلی اب پنجاب گورنمنٹ ہمیں بتا دے کہ وہ کون تھا اس کا ڈسمسل آئی جی پنجاب کا ڈسمسل چیف سیکٹری پنجاب کا ڈسمسل کہ ہم اس کو ایک دفعہ میں سنسٹیویٹی اس کو بتا چکا ہوں معاملے کے اس کو کال پہ کال کرنا میں نے اپنے سٹاف کو بتا ہے وہ کال پک نہیں کرنا کال اس نے ریٹرن کی یہ سارے حالات کو ان کو پتا تھا یہ شامل ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پولٹیکل ہی ہے حمزہ شہباز یا رانہ سنو یہ اب جو بندے ہیں اب یہ بکتیں ہمیں اس کی دسمسل کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے یا ایک طریقہ ہے کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے تمہاری یہ غلطی ہے تمہارے کیابنٹ کے ممبرز کی یہ غلطی ہے یہ یہ چیزیں ہم ہر جرم کا سزا وہ کرنے کے لئے فیس کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں تو اب ہم اس کے بعد اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ اتلاج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو ادھر بھی میں پوری چیرمن صاحب کو ساری چیزیں بتاؤں گا اور گلگت میں جا کے پھر اس کے اوپر فردہ ہم نے جو میٹنگز کرنی ہوں وہ ہم کریں گا آپ ہم کا پوچھو یہ بتائیے گا کہ گلگت بلستان کا ایسا کونسا معاملہ تھا جو وہاں کی ساری کیابنٹ کو لے کر آپ پاکستان کی سیاسل میں جو مہارد پاکستان آپ بھی حصہ ہیں نہیں نہیں آپ چلیں سوال کریں جو نکل رہے آپ کے موہ سے دوسری چیز یہ بتا دیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ماضی کے سی ایمز آتے رہے ان پر آنسو گیس نہیں اگر وہ حکومتیں غلط کرتی رہی ہیں اگر آپ کہہ رہے کہ وہ جائز ہیں ان کا بھی آنا اور آپ کا بھی آنا آپ مجھے اس اس ان کیمروں کے سامنے بتا دیں کہ ہمارا آنا ہی غلط ہے تو ہم ٹھیک ہے وہ بھی جرم نہیں سنیں ہمارا آنا ہی غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم جرمدار ہیں میں نے کہا کہ شہباز شریف کا آنا غلط ہے ہم پولیٹیکل پارٹی ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستی گی ہے ہم سیاسی کارکون ہیں آپ مجھے بتائیں یہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز کو یا عددار کو جمع ہونا منہ یا پھر یہ بتا دیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی ورکرز کو جمع ہونا منہ یا اس ملک میں سیاسی ایکٹیوٹیز کرنا منہ یہ کچھ طالبان پارٹی ہے یہ کیا پارٹی ہے یہاں پہ کچھ دیشت ہم دیشتگرد تھے ہم کو راکٹ لانچر لے کے آ رہے تھے کیا لے کے آ رہے تھے چلس کا کاروبار کر رہے تھے آپ بتائیں نا کہ آنا کیا میں نے مراد صاحب ہیں سندھ کے وزیراللہ اس کے آنے کو کنڈم تو نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ یا فیوری میں ہماری وفا کی گورنمنٹ تھی اس پہ یہ لانگ مارچ کر کے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی لیکن دیکھیں صوبوں کی جو حکومت ہوتی وہ بھی ایک سرکار ہے اس کو بھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے کلٹسی کے ساتھ ڈگنٹی کے ساتھ آپ صوبوں کی حکومت کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وفاق کو کمزور کرنے کی سازش آپ چھوٹے صوبوں کو آپ بالکل کورنر پر اور سپیشلی جی بی اور کشمیر یہ حساس ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب پاکستان ہیں کیا آپ کو اس کیا کہتے ہیں جو صوبے ہیں وہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں اب جب الگ ہیں جو سنے اب الگ ہیں نہیں ان کے رستے روکے گئے ان کے بھی رستے روکے گئے دیکھ نہیں ان کے اوپر شیلنگ نہیں ہوئی ہمارے پر شیلنگ ہو گئی ہمارے پر فائرنگ ہو گئی ہم اصل میں جس رستے سے تھے وہاں سے پشاور سے پورا کافلہ تھا پولٹیکل پارٹی کو آپ اسلامباد میں جلسہ نہ کرنے دیں ٹھیک ہے آج فیصلہ کر لیں پوری قوم پورے ادارے مل کے فیصلہ کریں آج کے بعد کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے صرف یہاں پہ غلط ہے تو پھر یہ بات تو پھر مناسب نہیں ہے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ جو پچھس وئی کا پی ٹی آئی کا نامبار کا فیصلہ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اجلت میں کیا گیا اور اس کے بعد اب اچھالک یہ نامبارش ختم بھی کیا گیا اور اس کے بعد ایک نئی یعنی چھے دن کے دیئے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیادت کا یہ بھی فیصلہ درست ہے نہیں بلکل دیکھیں میں ایک ذمہ دار شخص ہوں جو اس وقت ہمارے پہ گزری ہمارے اپنے سینے پھٹ رہے تھے ہم سب غصے میں تھے ہم شدید غصے میں تھے جس حساب سے ٹریٹمنٹ ہوئی تو اسی طرح ایک سال کا بچہ ادھر شہید ہوا ڈی چوک میں شیلنگ سے کیا پاکستانیوں کا باہر نکلنا اب منہ ہے نہیں نکلا جا سکتا ہے نکل گئے تو جان جائے گی آپ فوٹیج دیکھیں یہ سرنگر اور کشمیر کی میں آج کو فوٹیج دیکھیں مجھے لگا جیسے سرنگر اور کشمیر کی یاسین ملک کی وجہ سے پتہ چلا لاور ہے ایک لانگ مارچ انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا یہ کامپینٹ ٹانگنگی والی جو کانیاں کی یہ کدھر ڈی چوک میں نہیں تھی ڈی چوک اگر اتنا سخت ہے اور آپ سب جنرلیس سمجھتے ہیں کہ ادھر لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تو کیا آپ نے اس وقت بلاول بٹھو اور مراد علی شاہ وغیرہ سے پوچھا کہ یہاں پہ یہ کیوں ہیں بلکہ آپ کے وزراء فرنڈ ڈائن پہ تھے ان کا حسنہ بڑھا رہے تھے اب ان پر اور آپ کمام پر افعیاء ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کل گرفتاریاں ہوتی تو کیا آپ کے وزراء اور بیزت وزیرالہ ہاتھ بھی جو ہے اپنی گرفتاری دیں گے بات یہ بات یہ یار کہ اللہ یہ ملک سلام مت رکھے بڑی قربانیوں سے یہ ملک نکلا اور ہم مقصود جو گلگت بلتستان والے ہم تو ستر سال سے اسی سفر میں جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ کیا پاکستان کے جو وزراء اللہ آتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں تو آپ بھی غلط کرتے ہیں تو مینز کے ان کے ذہن میں یہ کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ابھی تک اس سفر میں ٹھیک ہے اس جد و جہد میں ستر سال سے اور یہ ذہنی سوچ ہے یہ صافیوں میں تو عام آدمی میں کیا ہوگی اور میں یہی کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی حساسیت کو سمجھا جائے دیکھا جائے اور یہ جو گند اور یہ جو غلازت یہ اپنے دور میں عدوار میں کرتے رہے ہیں یہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ اپنی غلیظ سیاست نہ لے کے ہیں گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے اور اس کو اسی طریقے سے کریڈ کیا جائے یہ نہ ہو کہ اور ان کی غلازت سے یہ پورا ملک تباہ ہو جائے اور یہ ایک ایسا گن سٹارٹ ہو جائے یہ سنبھال نہ سکیں اور دیکھیں چلیں ایک منٹ کے لیے ان کی بات بھی مان لیتے ہیں چلیں میں کسروار ہوگی ہم نے کر دیا ہم نے لانگ مارچ کیا ایسا جرم کر دیا کہ آج تک کسی نے نہیں کیا میں عمران اور سپیشلی گلگت بلتستان کے سبے والے کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا باقی تو آ جاتے ہیں اس کو نہیں آنا چاہی تو چلیں جی ہم نے جرم کیا پاکستان میں آج کے بعد نہیں آتے لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پورے گلگت بلتستان کی عوام بھی مجرم تھی کہ بجٹ کاٹا گیا دیکھیں ہم نفسی میں نہیں ہیں اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم نفسی میں نہیں ہیں یہ فیڈریشن کا قصور اس کی کمزوری ہے کہ ہم نفسی میں نہیں ہیں ہم کانسٹیوشن میں نہیں ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے قصور نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم این ایف سی میں ہوں تو ہمیں جو ابھی گرانٹ ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ گرانٹ ملے گی ہم کانسیوشن میں ہوتے تو جس صوبے سے پورے ملک کا ستر فیصد پانی آتا ہے ادھر ایک پاور پروجیکٹ نہیں ہے ایک ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ نہیں ہے سی پیک کا اور یہ سی پیک کا گیٹوے اب اگر فیڈریشن ادھر ریونیو کے پروجیکٹس نہیں لگائے گی تو ارننگز کیا ہوں گی اس صوبے کی اور گرانٹ پر رکھا ہوا ہے تو اب ہمیں بھی ٹیکسیشن یا کوئی ریونیوز کلیکٹ کرنے میں مسئلہ آتا ہے وہ بالکل ایک نوڈ ڈالا کر رکھا ہوا ہے تو آج تک ستر سالوں میں چاہے جیسے بھی گورمنٹ آئی ہو جتنے بھی ان کے مسائل خراب ہو یا مطلب جتنا بھی پولیٹیکل ڈیفرنس ہو نہ کبھی بجٹ کے ساتھ گلگت بلتستان کا چھیڑا گیا ہے نہ اس کی جو الیکٹڈ حکومت اس کو چھیڑا گیا کہ یہ حساس علاقہ ہے اس کی حساسیت کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھا ہے پچھلے ڈیڑھ سال ڈیڑھ مہینے سے یہ پھٹے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کی حکومت چینج کرنے کو یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہر دن عدم اعتماد کی کوششیں کر رہے ہیں ہمارے ایک ایک منسٹر کو کروڑوں روپی کی آفر لے کے گئے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ اس ایریاں کی اور یہ یاد رکھیں کہ جب ایک حکومت ٹوپل ہوتی ہے یہ آج دیکھا ہے آج عدم اعتماد لے کے ہیں اس ملک میں کیا حال ہوا ہے یہ چاہتے ہیں آپ گلگت بلتے ہیں ان کو اللہ کے کا یا ملک کا تو حساس ہی نہیں نہیں یہ کہتے ہیں ملیہ مہت ہو جائے صرف ہم رہے جائیں یہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر کبھی کسی نے نہیں کیا اور بجٹ ہمارا بجٹ تھا جی اٹھارہ عرب روپے دو عرب روپے فورن کمپوننٹ تھا سولہ عرب روپے ایڈی پی کا ڈیولمنٹ کا میں بتانو ہماری ایڈی پی تھی اب یہ کس صوبے کی سولہ عرب ہے یہ کے پی کے سائز کا صوبہ ہے یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ اب ہمارے عربوں روپے ڈیزاسٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر جس ایریا کے سیونٹین پرسن گلیشر ہے اور وہ گلیشر ہے جہاں سے ستر فیصد پانی اس ملک کو آتا ہے اب وہاں پہ ابھی حسین آباد کا بریج گیا ہے ادھر سے آگے کیا کہتے ہیں ابھی گانچے میں سٹارٹ ہوا شگر میں سٹارٹ ہوا گزر میں سٹارٹ ہوا اس سال ہمارے پانچ عرب انہوں نے کٹے ہیں ہمیں صرف دس عرب دی ہیں اب ایک پورے خطے کی ڈیولمنٹ دس عرب دس عرب تو یاری در نالے کی صفائی پہ لگتے ہیں آلیڈی ہمارا اتنا بجٹ کم ہے مطلب کیسا بھی کرائیسز لوگ جی بی کے بجٹ کے ساتھ نہیں چڑھا ان بیش شرموں نے وہ بجٹ کھایا تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار میرے سے چلو غلطی ہو گئی ہمارے کیبنٹ کے ممبر سے غلطی ہو گئی کہ پاکستان کے اندر ابھی جیسے آپ نے پوچھا پاکستان کے اندر ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا نا فیڈرل یہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب چیز یہ ہے کہ چھبیس تاریخ کو ہی انہوں نے جی بی کا بجٹ کٹا ہمیں دیکھیں ہم خان صاحب کی بات جو ہم کرتے ہیں ہمارا کوئی نیشنل اسمبلی میں ممبر نہیں ہے امینے نہیں ہے ہمارا کوئی سانیٹر نہیں ہے یہاں ملک میں اسی کی کہانی چلتی ہے جو بلیک میل کرتا ہے میرے چار امینےز ہیں میں بلیک میل کروں گا میرے کام ہو جائیں گے حکومت ساری ادھر میرے چھے امینےز ہیں تو میری بات مانی جائے گی ہمارا تو کوئی امینے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں ہمارا تو کوئی سانیٹر ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کرائیسز میں عمران خان نے ہمیں چار سو رب روپے کا ڈیولپنٹ کا پیکج دیا ہم اسلامباد سے ایک شہرہ پہ کنیکٹ ہو رہے تھے اس نے ہمیں تین شہرہوں سے کنیکٹ ہونے کے دیئے ابھی اس سال ہمارا جو خواب تھا شونٹر ٹنل کا وہ پورا ہو رہا تھا شاید ہماری قسمت نہیں تھی حکومت چلی گئی ایک انٹرنیشنل ایرپورٹ بن گیا دوسرے کا بن رہا تھا ڈیڑھ سو میگاوٹ ہمیں پورے ستر سالوں میں ڈیڑھ سو میگاوٹ گن گن کے اے ڈی پی سے ہم نے بنائے وہ بھی نالوں میں سردیوں میں پانی کم ہوتا کیونکہ رن آف ریور میں پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس دس ارب روپے سولہ ارب روپے تہتر ہزار سکویر کلومیٹر میں آپ کریں ڈیزارسر بھی منیج کریں سب منیج کریں بتا دیں مجھے کون کر سکتا اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس نیشنل گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس ریونیو کے دوسرے پروجیکٹس نہیں ہیں تو جناب کبھی بھی کسی نے پیسے بجٹ نہیں کٹا انہوں نے بجٹ کٹا پھر پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس تھے اس کے لئے ڈیولمنٹ پیکج بڑھا کے انہی سرف تو یہ آپ صافی ہیں پبلک کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں جو نظرانداز کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو اگر فیڈریشن تو ریاست ٹھیک ہے یہاں پہ کرسی کرسی کا کھیل چلتا ہے لیکن ایک جو پسماندہ علاقہ ہے پسماندہ خطہ ہے ان کے لوگوں کو تو کوئی قصور نہیں نا تو ریاست تو ماں ہوتی ہے اس نے سب کو پالنا ہے سب کو دیکھنا دو عرب سے بیس عرب کر دیا میاں نواز شریف دو عرب پہ چھوڑ گیا تھا عمران خان اس کو بیس عرب پہ لے گیا وہ بیس عرب روپے کی ای ڈی پی بھی انہوں نے کاٹی ہے جو ہماری ٹوٹل چالیس عرب روپے کی تھی وہ پچیس عرب دے رہے ہیں یعنی اس سال تو ہمارا جی ڈی پی بھی بڑھا ہے ہمارا تو نیف سی نہیں ہوتا ہے کہ جب جب بڑھ گیا اسی پرسنٹیج پہ بڑھتا جائے اب چالیس عرب سے یہ پچیس عرب پہ رہے گئے ہیں ریکرنٹ یہ کٹیں گے ہمیں سیلریز کے اوپر اور اس کے اوپر یہ ہمارے لئے بہت سیریس ایشو ہے ہم اس دفعہ ابھی واپس جائیں گے ہماری ادھر ڈسکیشنز ہیں ہم نے اپنی میٹنگز ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کرنی ہے اور ہم انتہائی سخت ریکشن دیں گے یہ یاد رکھیں گے یہ یہ پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں کس ذہنیت کے لوگ ہیں جتنا بھی کرائیسز اور جی بی کا پانچ عرب دس عرب روپے سے کوئی آپ کو کرائیسز نہیں آنے اور اسپیشلی اس خطے سے جہاں پہ آپ اگر نیف سی کے اوپر چلے جائیں تو جس کا پتہ نہیں کدھر سے کدھر ریونیو ہے اسپیشلی وہ ایریہ جہاں پہ آپ نے کبھی کو بڑے پروجیکس ہی نہیں لگا جہاں پہ آپ کی ہزاروں میگا وارٹ الیکٹریسٹی پیدا ہو سکتی ہے ہمارا پورا فورس کور ہو گیا ختم ہو گیا سکردو میں مائنس پچیس ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں ایک گھنٹے بجلی ہے یہاں پر دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئے تو پورے لوگ چیخت ہیں ستائیس مائنس ستائیس میں ایک گھنٹے بجلی ہوتی لوڈ شیڈنگ لوگوں کو لکڑی اب ہمارا تو فورس کور بھی سارا ختم ہو گیا کدھر ہے وابڈا کدھر ہے باقی دوسرے ادارے جو ملک کے دوسرے خطوں میں جا کے وہ کر رہے ہیں تو یہ چھکبیس کو یہ کہتے ہیں نا انتقام ان میں بھم سنتے آ رہے تھے اور آج میں نے دیکھ لیا آج میں نے ان کو دیکھ لیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ گلگت بلدستان کہ وہیں لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو پنجاب کے یہ جو ساری یہ گھائی ورنڈ کے جو ڈوگ رہے ہیں یہ ان کی طبیعت انشاءاللہ صاف ہو جائے گی اگر انہوں نے اس طریقے سے یہ آگے نظام ساتھ آپ ایک سیاسی کارکن کی طور پر شامل ہوئے آپ ایک اہدہ بھی رکھتے ہیں سکاری اہدہ رکھتے ہیں تو کیا سکاری مسائل کا بیدر ہے ایک استعمال میں بلکل درستہ بہت اچھی بات آپ نے کی نیٹکو ہمارا ایک اہدہ رہا ہے جس کے شیئرز گورنمنٹ کے پاس ہیں لیکن یہ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اور یہ اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا ہے جس طرح دوسری کمپنیز کام کرتی ہیں یہ پچیس فیوری کو ہوا تھا پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہوا تھا پیپلز پارٹی نے بھی نیچے نیٹکو کی پیسے دے کے لے کے آئے ہیں نیٹکو سے مفت نہیں لے کے آئے ہیں اور یہ نیٹکو سے بھی آپ ویریفائی کر لیں اور مزے کی بات ہے گانچے دسٹرک سے پیپلز پارٹی والے نے نیٹکو کی جو بس تھی وہ پچیس ہزار پہ بک کی ہے ہم نے وہیں بس اسی جگہ سے چون ہزار پہ بک کی ہے اور ہم نے اس منیجر کو بھی ڈسمس کیا تھا کہ تم نے اتنے کم ریڈ کے اوپر تم نے اپنا یہ گاڑی کیوں بک کر کے دی تو نیٹکو تو ایک کمرشل ادارہ ہے آپ بھی گاڑیاں بک کر لیں اس کی قرائے دے دیں لے کے دیں جس طرح پرائیویٹ گاڑی ہیں دیکھیں آپ پہ کام کر لیں میں مجھے بتا دیتے آپ نے یہ سوال کرنا تو میں پوری کیابنٹ کے ساتھ بلکہ چیف سیکٹری اور آئی جی پی اور پوری حکومت کے ساتھ رکھ لیتا آپ کے ساتھ نے جتنے منصص اس وقت ہمارے ساتھ آویلبل تھے وہ آئے ہیں وہ جو پہلے ادھر تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے کافلے میں ہی تھے ادھر جی بی کے لوگوں کے ساتھ ریلی پہ تھے بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ خان صاحب کی کال آپ یہ دیکھیں ادھر خان کی کال پہ پوری پی ٹی آئی ادھر صاحب کے لیتا ان سے ملے بھی نہیں آدمی بات ہے آپ اس وقت گورنمنٹ ہے میں نے یہ کیا ہے جو کی قلیشن گورنمنٹی ہے لیکن آپ نے نہ یہاں پر ان سے پہ مناقات کرنے کی کوشش کی آپ نے دیر محصص بتانے کی کوشش کی نہ ابھی جو ہمارے روایات ہیں گلگپرز صاحب کے ہم بڑے مہمان نواز ہیں دو گلمٹریز جو بھی ہیں مہمان نواز میں نے فیڈل میں اس کا دفتر میں آکے کرنی ہے کہ گلگت میں آگیا تو میں نے گرن مجھے ابھی دیسنٹی وزیراعظم صاحبات ہے جی پی گورنمنٹ نے اس کا بائی سارت کیا پھر یہ قائرس صاحب کے جی پی گورنمنٹ نے بائی سارت کیا اگر ہم آپ سوال گلے نا آپ سوال حفیظ صاحب ابھی کچھ کر رہے تھے کہ ہم نے بھی وہیں رویش رکھی ہے کہ جو ہم نے پروجیکس کٹے ہیں بجٹ کٹے ہیں کیا کٹے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ آئے وہ ملے کے ساتھ ملے اچھا وہ ملے میں نہیں ملا آپ کا یہ سوال ہے آپ نے ابھی تب یہ کوشش نہیں کی ہے کہ ان سے ملے یا یہ آپ کے پاس آئے تھے وہاں پاہتے دیامر میں آئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بیسک کرٹیسی ہوتی ہے پی ایم آفس سے کہ جب بھی پی ایم آفس عمران خان صاحب بھی آتے تھے تو وہ باقاعدہ ہمارے جی اے ڈی کو چیف سیکرٹی کو چیف منسٹر آفس کو لیٹر آتا تھا کہ جی پرائیم منسٹر کا وزٹ ہے ہم آ رہے ہیں اور یہ یہ ہماری ایکٹیوٹیز ہیں اور ادھر اور کون سی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں پی ایم کی ہوا میں اطلاق ہے اور یہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب جب تھے تو اس وقت یہ جو روایت ان کی تھی ہے جو یہ طریقہ تھا یہ حفیظ کے دور میں بھی یہی تھا شہباز شریف صاحب جو آئے رات کو دس بجے مجھے پتا چلا وہ آ رہے تھے بھشا میں ٹھیک ہو گیا اور صبح نو بجے پہنچ رہے تھے انہوں نے وابڈا کو اطلاع کر دی ہے وابڈا وہ پروگرام آرینج کر رہا تھا اور پرسنلی ایک انڈیویجول نے ڈی سی چلاس کو فون کیا کہ آپ بھی آ جائیں اب آپ بتا دیں اور میں پھر بھی چلو چاہتا میں کوئی سپر مین تو نہیں ہوں ہمارے پاس ہیلی بھی نہیں میں رات کو سفر کر کے آپ اس سفر میں آپ دیکھیں آپ کا علیہ کیا ہوتا ہے میں نہ ہوں بجے مطلب کون سے کپڑے پہن کے کون سے ادھر موہ آت دو کے میں کھڑا ہوتا اور میری طبیعت بھی خراب تھی میں نے چیف سیکٹری کو کہا کہ میں تو اب انعلاد میں تو میں آئی نہیں سکتا تو اس نے بھی اگری کیا پھر آئی جی آیا چیف سیکٹری آیا آپ جو لفظ استعمال کریں نہ حکومت نے بائیک آٹ یہ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں کہ جو چیف سیکٹری اور جی بی ہے یہ ہماری حکومت کا حصہ ہے وہ گئے تو ریپریزنٹیشن ہوئی ہے لیکن وہ جس طریقے سے ہیں وہ خود بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہیں دوسرا کائرہ صاحب کا بائیک آٹ کی ہے دیکھیں کائرہ صاحب جس وقت آگے کائرہ صاحب کو چیف سیکٹری اور آئی جی نے جا کے ریسیو کیا چیف سیکٹری اور آئی جی کو کبھی میں نے اپنے لیے نہیں بلایا کہ میرا ریسپشن کرو کمشنر گیا اس کے لیے رات کو میرے ہاؤس میں ہم نے ان کے لیے کھانا کیا میرے ساتھ منسٹرز بیٹھے تھے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کو سر پر بٹھانا ہے کیا کرنا اس سے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ گلگت بلتستان حساس علاق ہے یہاں پر جو پولٹیکل آپ کی اپنی پارٹی میری اپنی پارٹی ہے ہمارے سیاسی جو اختلافات ہیں وہ رہیں گے لیکن گلگت بلتستان کے لیے وہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں وہ گورنر بھی رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کے اوپر آپ توجہ دیں ہمارا ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہے تاریخ میں پہلی دفعہ مل ہے اس کے اوپر تھوڑی محنت کرنی ہے ہمارے آگے کا بجٹ کا ہے اس کے اوپر باقیوں کا ان ایف سی ہوتا ہے وہ دس از پندرہ پندرہ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے ہمیں ایک پرسنٹ بھی بڑھانے کے لیے دروفاق میں آنا پڑتا ہے فائنانس ڈیویزن آنا پڑتا ہے تو میں نے کہا اس پہ آپ پھولا سا سوڑا سی اپنے پڑت کریں لاز پیشن لاز پیشن پہلے آپ ان کو آنے سے روکا رہی گیا پہلے بھی جلسے آپ ان کی ہیں سرکاری موشینی نائفوں کے جلسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہیں بھی اس مان ہوئے بہت اس گورنمنٹ میں پی ڈی آئی کی گورنمنٹ جو ہے پیٹر میں موجود تھی بہت ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی تھی اور آپ کو لگتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو استقبال کرنا تھا شہرشان انداز میں ابھی روک تو انہوں نے کرنا تھا لیکن جس انداز دونوں نے روک روک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیپ میرے سر گلکت بلتی سان کو ٹارگیٹ کیا یا پھر ایڈی کو ٹارگیٹ کیا سیکنڈ سوال آپ سہی ہے کہ جب آپ کو لگا کے رسپیکٹ کیا گیا وہ پورا جو مومنٹ کیا گیا جلسہ آٹینٹ کر دیا پر جس کو جلسہ آپ نے بات کی آج اٹھائی سے ابھی تک آپ خیال نہیں آئے کہ اس کو پر ایکشن دیا جائے بھی جب افائی آر آپ ان پر کی گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ خیال آئے کہ بھئی ایک ایکشن ہوا ہے اس کو ریکشن دی رہا ہے ساتھ ہی روکرس آپ سے کرا جاؤں گی بلکو سٹارٹ میں آپ نے کہا گلکت باکستان جو ہے دو منٹ اور بھی ہیں پوری تکریر کر لیں آپ سوال کریں جو سوال ہے آپ جو سوال کریں گی جو سوال لے لیں عام صبح ہے پاکستان چاہتے پہلی بات کہ وہ صبح نہیں ہے اور زیگن بات کہ وہ کوئی عام ایریا نہیں ہے پاکستان کے مادر کے جمعہ ہم کہتے ہیں ہم یہاں پہ مینسٹری موڈیا میں بیٹھ کر گلکت پاکستان کو سپیشن ایریا تو میں وہ جو سوالیں پہلی بات کریں دوسرے ہیں میں کس پہ بات کروں اب آپ بتائیں آپ جرنالیسٹ ہیں کوئی دھنگا ایک سوال پوچھیں اس کے اوپر اب سنیں بات سنیں آپ کہتے ہیں ایکشن لینے ٹھیک ہے ہم جا کے صبر کرو ہم ایکشن لیں گے ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں ہم اپنے صوبے میں جا کے ایف آئی آر کاٹتے ہیں میں پولیس بیجتا ہوں اندر گرفتاری کے لیے کیا ایکشن لوں میں یہاں پہ غلط بھی کیا ہے تو ایک ادارہ ہے پولیس ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں میں جا کے تھانو کو جا کے آگ لگاؤں ہم جا کے تھانو کو آگ لگائیں کیا ایکشن لیں سر پھوڑے ہیں ان کا ایک نہیں سنے یا بات سنے سنے نا سنے ایک دوسری بات اور یہ جو سرکاری وسائل ہے سبر کرو سرکاری وسائل میں دوبارہ بتا رہا ہوں سرکاری وسائل سوائے چیف منسل کی سرکاری گاڑی اور اس کی سیکیورٹی اور منسلز کی سرکاری گاڑی کے علاوہ اور کوئی وسائل سرکاری استعمال نہیں ہے اور میں ایک سیاسی آدمی ہوں میں یا تو یہ ہو کہ چیف منسر اگر جلسے میں جائے گا تو اپنی سیکیورٹی اور اپنی گاڑی کو چھوڑ کے جائے گا تو یہ اطلاق پھر صرف میرے پہ نہ ہو یہ پھر سب پہ ہو یہ وزیراعظم شہباز شریف یہ آج کے بعد کسی بھی نون لی کے جلسے پہ یا کسی بھی پولٹیکل جلسے پہ جاتے ہیں اپنی سیکیورٹی چھوڑے انڈویجول ہو کے چلا جائے حمزہ شہباز بھی یہ کرے سندھ کا وزیراعلا بھی یہ کرے کشمیر کا وزیراعلا بھی کرے تو ہم بھی کریں گے دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں یہ سیاسی پولٹیکلی ایک الیکشن لڑ کے گورنمنٹ میں آئیں تو ہم جہاں پہ بھی جائیں گے ہماری گاڑیاں تو ہمارے ساتھ رہیں گے نیٹ کو ایک کمرشل ادارہ اس کو رینٹ پہ لے کہ جب پیپلز پارٹی میرے دور میں دو مہینے پہلے وہ گاڑیاں بک کر کے لے کے آسکتے ہیں تو آپ دوبارہ جی بی کی ہو کہ یہ رٹ نہ لگائیں کہ یہاں پہ سیاسی وسائل استعمال ہو گئیں جائلانہ سوال ہے اور ایک چیز جو میں بھول گیا تھا جو میں آخری بات کروں گا کہ یہ گورنمنٹ اس کو ہوش ہی نہیں ہے ڈیڈ مہینہ ہو گیا ہے جی بی میں گورنر اپوائنٹ نہیں ہے ڈیڈ مہینہ ہو گیا ہے راجہ جلال نے استفاہ دیا ہے ڈیڈ مہینہ ہو گیا ہے ہم نے بارہا انٹمیشن بیج دی ہے بارہا انٹمیشن بیج دی ہے یہ گورنر نہیں لگا رہا ہے وہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری کئی سمریز اب ہمیں اسمبلی کا اجلاعات بلوانا ہے اب ہمیں مجبورا شاید ریکوزیشن کرنی پڑے منسٹرز کی طرف میمبرز کی طرف سے دسخط کر کے گورنر تو این اسمبلی کس کو بیجیں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو پریس کانفرنس ہے جس کے اوپر جس طرح کی اف آئی آر ہوئی اس کے اوپر ہم لیٹر بھی رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کے اوپر ایکشن لینے بہت شکریہ ہے جروز سے ہی اس نیت سے آئے تھے کہ انہوں نے کوئی کانفرنس کے ذمہ دار ہو گئے بہرحال ان کو اطلاع ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے رستے نہیں کھولے اسی طرح چلے گئے اور یہ گئے جمع ہو گئے کٹی پاری پر ادھر جو لوگ تھے نہ ہمارے پاس کرین تھی نہ ہمارے پاس دوزر تھا وہ ایک بندہ جس اور یہ انہوں نے ٹرک اور کنٹینرز والے تھے ان کو زبدیسی لا کے بٹھایا ہوتا تو ایک جو ٹرک والا تھا اس نے کنٹینر کو ساتھ رسی بان کے ایک لین جو تھی اس کی کلیر کر دی ہم جس وقت ادھر سے آگے گئے تو پتہ چلا پیچھے سے اتنا کافلہ آ رہا ہے کہ نہ ادھر جانا ممکن ہے نہ گاڑیاں لے کے ہم مل سکتے ہیں تو ہم نے ادھر سے گاڑیاں واپس مول لی کیونکہ ہمیں عمر عیوب صاحب ملے اور انہوں نے کا بہترین یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم ادھر سے چلتے ہیں جہاں پہ بتائے گیا ادھر جا کے ویٹ کرتے ہیں یا رستے میں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم کنٹینر پہ جائیں گے خان صاحب سے ملاقات کریں گے ہم قریڈ کیا جائے یہ نہ ہو کہ اور ان کی غلازت سے یہ پورا ملک تباہ ہو جائے اور یہ ایک ایسا گن سٹارٹ ہو جائے یہ سنبھال نہ سکیں اور دیکھیں چلیں ایک منٹ کے لیے ان کی بات بھی مان لیتے ہیں چلیں میں کوئی سروار ہوں ہم نے کر دیا ہم نے لانگ مارچ کیا ایسا جرم کر دیا کہ آج تک کسی نے نہیں کیا میں عمران خورت اور سپیشلی گلگت بلتستان کے صوبے والے کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا باقی تو آ جاتے ہیں اس کو نہیں آنا چاہیے تو چلیں جی ہم نے جرم کیا پاکستان میں آج کے بعد نہیں آتے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پورے گلگت بلتستان کی عوام بھی مجرم تھی قصور نہیں ہے کہ ہم NFC میں نہیں ہے یہ فیڈریشن کا قصور ہے اس کی کمزوری ہے کہ ہم NFC میں نہیں ہے ہم کانسٹیوشن میں نہیں ہیں گلگت بلتستان کے عوام کیا قصور نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم NFC میں ہوں تو ہمیں جو ابھی گرانٹ ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ گرانٹ ملے گی ہم کانسٹیوشن میں ہوتے تو جس صوبے سے پورے ملک کا ستر فیصد پانی آتا ہے ادھر ایک پاور پروجیکٹ نہیں ہے ایک ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ نہیں ہے سی پیک کا اور یہ سی پیک کا گیٹوے آپ اگر فیڈریشن ادھر ریونیو کے پروجیکٹس نہیں لگائے گی تو ارننگز کیا ہوں گی اس صبح کی اور گرانٹ پہ رکھا ہوا ہے تو اب ہمیں بھی ٹیکسیشن یا کوئی ریونیوز کلیٹ کرنے میں مسئلہ آتا ہے وہ بالکل ایک نور ڈالا کر رکھا ہوا ہے تو آج تک ستر سالوں میں چاہے جیسے بھی گورنمنٹ آئی ہو جتنے بھی ان کے مسائل خراب ہوں یا مطلب جتنا بھی پولیٹیکل ڈیفرنس ہو نہ کبھی بجٹ کے ساتھ گلگت بلدستان کا چھیڑا گیا ہے نہ اس کی جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کو چھیڑا گیا ہے کہ یہ حساس علاقہ ہے اس کی حساسیت کو ہمیشہ ملوظ خاطر رکھا ہے پچھلے ڈیڑھ سال ڈیڑھ مہینے سے یہ پھٹے جا رہے ہیں گلگت بلدستان کی حکومت چینج کرنے کو یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہر دن عدم اعتماد کی کوششیں کریں ہمارے ایک ایک منسٹر کو کروڑوں روپی کی آفر لے کے گئے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ اس ایریاں کی اور یہ یاد رکھیں کہ جب ایک حکومت ٹوپل ہوتی ہے یہ آج دیکھا آج عدم اعتماد لے کے ہیں اس ملک میں کیا حال ہوا ہے یہ چاہتے ہیں آپ گلگت بلدستان ان کو اللہ کے کا یا ملک کا تو حساس ہی نہیں نہیں یہ کہتے ہیں ملیاں میٹ ہو جائے صرف ہم رہے جائے ہیں یہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر کبھی کسی نے نہیں کیا اور بجٹ ہمارا بجٹ تھا جی اٹھارہ عرب روپے دو عرب روپے فورن کمپوننٹ تھا سولہ عرب روپے ایڈی پی کا ڈیولمنٹ کا میں بتانو ہماری ایڈی پی تھی اب یہ کس صوبے کی سولہ عرب ہے یہ کے پی کے سائز کا صوبہ ہے یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ اب ہمارے عربوں روپے ڈیزاسٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر جس ہیریہ کا سیونٹین پرسن گلیشر ہے اور وہ گلیشر ہے جہاں سے ستر فیصد پانی اس ملک کو آتا ہے اب وہاں پہ ابھی حسین آباد کا بریج گیا ہے ادھر سے آگے کیا کہتے ہیں ابھی گانچے میں سٹارٹ ہوا ہے شگر میں سٹارٹ ہوا گزر میں سٹارٹ ہوا اس سال ہمارے پانچ عرب انہوں نے کٹے ہمیں صرف دس عرب دیئے ہیں اب ایک پورے خطے کی ڈیولمنٹ دس عرب دس عرب تو یاری دم نالے کی صفائی پہ لگتے ہیں آلیڈی ہمارا اتنا بجٹ کم ہے مطلب کیسا بھی کرائیسس لوگ جی بی کے بجٹ کے ساتھ نہیں چڑھا ان بیش شرموں نے وہ بجٹ کھا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار میرے سے چلو غلطی ہو گئی ہمارے کیبنٹ کے ممبر سے غلطی ہو گئی کہ پاکستان کے اندر ابھی جیسے آپ نے پچھا پاکستان کے اندر ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا یہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب چیز یہ ہے کہ چھبیس تاریخ کو ہی انہوں نے جی بی کا بجٹ کٹا ہمیں دیکھیں ہم خان صاحب کی بات جو ہم کرتے ہیں ہمارا کوئی نیشنل اسمبلی میں ممبر نہیں ہے امینے نہیں ہے ہمارا کوئی سینیٹر نہیں ہے یہاں ملک میں اسی کی کہانی چلتی ہے جو بلیک میل کرتا ہے میرے چار امینےز ہیں میں بلیک میل کروں گا میرے کام ہو جائیں گے حکومت ساری ادھر میرے چھے امینےز ہیں تو میری بات مانی جائے گی ہمارا تو کوئی امینے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں ہمارا تو کوئی سینیٹر ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کرائیسز میں عمران خان نے ہمیں چار سو رہاں روپے کا ڈیولپنڈ کا پیکج دیا ہم اسلامباد سے ایک شہرہ پر کنیکٹ ہو رہے تھے اس نے ہمیں تین شہرہوں سے کنیکٹ ہونے کے دیئے ابھی اس سال ہمارا جو خواب تھا شانٹر ٹنل کا وہ پورا ہو رہا تھا شاید ہماری قسمت نہیں تھی حکومت چلی گئی ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا دوسرے کا بن رہا تھا ڈیڑھ سو میگا وارٹ ہمیں پورے ستر سالوں میں ڈیڑھ سو میگا وارٹ گن گن کے ایڈی پی سے ہم نے بنائے وہ بھی نالوں میں سردیوں میں پانی کم ہوتا کیونکہ رن آف ریور میں پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس دس عرب روپے سولہ عرب روپے تہتر ہزار سکویر کلومیٹر میں آپ کریں ڈیزارسر بھی منیج کریں سب منیج کریں بتا دیں مجھے کون کر سکتا اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نیشنل گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس ریونیو کے دوسرے پروجیکٹس نہیں ہیں تو جناب کبھی بھی کسی نے پیسے بجٹ نہیں کٹا انہوں نے بجٹ کٹا پھر پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس تھے اس کے لئے ڈیولمنٹ پیکج جو اس کے انیس عرب روپے رکھے تھے الوکیشن دو عرب سے بڑھا کے انیس عرب تو یہ آپ صافی ہیں پبلک کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو ریموٹ ایریاز ہیں جو نظرانداز کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو اگر فیڈریشن تو ریاست ٹھیک ہے یہاں پہ کرسی کرسی کا کھیل چلتا ہے لیکن ایک جو پسماندہ علاقہ ہے پسماندہ خطہ ہے ان کے لوگوں کو تو کوئی قصور نہیں نا تو ریاست تو ماں ہوتی ہے اس نے سب کو پالنا ہے سب کو دیکھنا دو عرب سے بیس عرب کر دیا میاں نواز شریف دو عرب پہ چھوڑ گیا تھا عمران خان اس کو بیس عرب پہ لے گیا وہ بیس عرب روپے کی ای ڈی پی بھی انہوں نے کاٹی ہے جو ہماری ٹوٹل چالیس عرب روپے کی تھی وہ پچیس عرب دے رہے ہیں یعنی اس سال تو ہمارا جی ڈی پی بھی بڑھا ہے ہمارا تو ان ایف سی نہیں ہوتا ہے کہ جب جب بڑھ گیا اسی پرسنٹیج پہ بڑھتا جائے اب چالیس عرب سے یہ پچیس عرب پہ رہے گئے ہیں ریکرنٹ یہ کاٹیں گے ہمیں سالریز کے اوپر اور اس کے اوپر یہ ہمارے لئے بہت سیریس ایشو ہے ہم اس دفعہ ابھی واپس جائیں گے ہماری ادھر ڈسکیشنز ہیں ہم نے اپنی میٹنگز ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کرنی ہے اور ہم انتہائی سخت ری ایکشن دیں گے یہ یاد رکھیں گے یہ یہ پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں کس ذہنیت کے لوگ ہیں جتنا بھی کرائیسز اور جی بی کا پانچ ارب دس ارب روپے سے کوئی آپ کو کرائیسز نہیں آنے اور سپیشلی اس خطے سے جہاں پہ آپ اگر نیف سی کے اوپر چلے جائیں تو جس کا پتہ نہیں کدھر سے کدھر ریونیو ہے سپیشلی وہ ایریہ جہاں پہ آپ نے کبھی کوئی بڑے پروجیکس ہی نہیں لگا جہاں پہ آپ کی ہزاروں میگا وارٹ الیکٹریسٹی پیدا ہو سکتی ہے ہمارا پورا فورس کور ختم ہو گیا سکردو میں مائنس پچیس ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں ایک گھنٹے بجلی ہے یہاں پر دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئے تو پورے لوگ چیخت ہیں ستائیس مائنس ستائیس میں ایک گھنٹے بجلی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ لوگوں کو لکڑی اب ہمارا تو فورس کور بھی سارا ختم ہو گیا کدھر ہے وابڈا کدھر ہے باقی دوسرے ادارے جو ملک کے دوسرے خطوں میں جا کے وہ کر رہے ہیں تو یہ چھکبیس کو یہ کہتے ہیں نا انتقام ان میں بہم سنتے آ رہے تھے اور آج میں نے دیکھ لیا آج میں نے ان کو دیکھ لیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ گلگت بلدستان کے وہیں لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو پنجاب کے یہ جو ساری یہ رائیونڈ کے جو ڈوگرہ ہیں آپ ایک سیاسی کارٹون کی مورکہ شامل ہوئے آپ ایک اہدار بھی رکھتے ہیں سرکاری اہدار رکھتے ہیں تو کیا سرکاری وسائل کا بدرہ رہے ایک استعمال جن سے میں بلکل درستہ نیٹکو کی بسیں دیکھی گئی ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی نیٹکو ہمارا ایک ادار ہے جس کے شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں لیکن یہ ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اور یہ اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا ہے جس طرح دوسری کمپنیز کام کرتی ہیں یہ پچیس جو فیوری کو ہوا تھا پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہوا تھا پیپلز پارٹی نے بھی نیچے نیٹکو کی گاڑیاں رینٹ پلی تھی یہ نیٹکو کا بزنس ہے ہم نیٹکو کو پیسے دے کے لے کے آئے ہیں نیٹکو سے مفت نہیں لے کے آئے ہیں اور یہ نیٹکو سے بھی آپ ویریفائی کر لیں اور مزی کی بات ہے گانچے ڈسٹرک سے پیپلز پارٹی والے نے نیٹکو کی جو بس تھی وہ پچیس ہزار پہ بک کی ہے ہم نے وہیں بس اسی جگہ سے چون ہزار پہ بک کی ہے اور ہم نے اس منیجر کو بھی ڈسمس کیا تھا کہ تم نے اتنے کم ریڈ کے اوپر تم نے اپنا یہ گاڑی کیوں بک کر دی تو نیٹکو تو ایک کمرشل ادارہ ہے آپ بھی گاڑی بک کر لیں اس کی قرائے دے دیں جس طرح پرائیویٹ گاڑی ہیں یہ لانشٹ کوئیسٹ ہوگا آپ دیکھیں آپ ایک کام کر لیں میں مجھے بتا دیتے آپ نے یہ سوال کرنا تو میں پوری کیابنٹ کے ساتھ بلکہ چیف سیکرٹی اور آئی جی پی اور پوری حکومت کے ساتھ رکھ لیتا آپ کے ساتھ جتنے منصصر اس وقت ہمارے ساتھ آویلبل تھے وہ آئے ہیں وہ جو پہلے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے کافلے میں ہی تھے ادھر جی بی کے لوگوں کے ساتھ ریلی پہ تھے بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ خان صاحب کی کال آپ یہ دیکھیں کہ خان کی کال پر پوری پی ٹی آئی دیکھیں میں نے ایسام because اگر آپ کے ساتھ کال ساتھ آپ کے کی گگو ساتھ پی ساتھ سوال نے تر with چیز آپ کپ ک你的 آپ میں میں اب اس وقت گورنمنٹ ہے جو بھی کلیشن گورنمنٹ کی ہے لیکن آپ نے نہ یہاں پر ان سے بھی مناقر کرنے کی گروشش کی اپنے درمیسز بتانے کی گروشش کی نہ ابھی جو ہمارے روایہ تھے گلتن پر صاحب کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں تو گلنٹریز جو بھی ہیں تو مہمان نواز میں نے فیڈل میں اس کا دفتر میں آکے کرنی ہے کہ گلگت میں آکے تو میں نے کرنی ابھی دیو ازرازم صاحب آزار تو جی بھی گورنمنٹ نے اس کا بائی کار کیا پھر یہ قائرہ صاحب کے جی بھی گورنمنٹ نے بائی کار کیا اگر ہم بائی کار کیسے ہوا کریں آپ سوال گلے نا آپ سوال حفیظ صاحب اللہ بھی کچھ کر رہے تھے کہ ہم نے بھی وہیں رویش رکھی ہے کہ جو ہم نے پروجیکس کارٹے ہیں بجٹ کارٹے ہیں کیا کارٹے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ آئے وہ ملے گورنمنٹ کے ساتھ ملے اچھا وہ ملے میں نہیں ملا آپ کا یہ سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے ایک بیسک کرٹیسی ہوتی ہے پی ایم آفیس سے کہ جب بھی پی ایم آفیس عمران خان صاحب بھی آتے تھے تو وہ باقاعدہ ہمارے جی اے ڈی کو چیف سیکٹری کو چیف منسٹر آفیس کو لیٹر آتا تھا کہ جی پرائیم منسٹر کا وزٹ ہے ہم آ رہے ہیں اور یہ یہ ہماری ایکٹیوٹیز ہیں اور ادھر اور کون سی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں پی ایم کی وہا میں اطلاق ہے اور یہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب جب تھے تو اس وقت یہ جو روایت ان کی تھی ہے جو یہ طریقہ تھا یہ حفیس کے دور میں بھی یہی تھا شہباز شریف صاحب جو آئے رات کو دس بجے مجھے پتا چلا وہ آ رہے تھے بھاشا میں ٹھیک ہو گیا اور صبح نو بجے پہنچ رہے تھے انہوں نے وابڈہ کو اطلاق کر دی ہے وابڈہ وہ پروگرام آرینج کر رہا تھا اور پرسنلی ایک انڈیویجول نے ڈی سی چلاس کو فون کیا کہ آپ بھی آجیں اب آپ بتا دیں اور میں پھر بھی چلو چاہتا میں کوئی سپر مین تو نہیں ہوں ہمارے پاس ہیلی بھی نہیں ہے میں رات کو سفر کر کے آپ اس سفر میں آپ دیکھیں آپ کا علیہ کیا ہوتا ہے میں نو بجے مطلب کون سے کپڑے پہن کے کون سے ادھر موہ آت دو کے میں کھڑا ہوتا اور میری طبیعت بھی خراب تھی میں نے چیف سیکٹری کو کہا کہ میں تو اب انعلاد میں تو میں آئی نہیں سکتا تو اس نے بھی اگری کیا پھر آئی جی آیا چیف سیکٹری آیا آپ جو لفظ استعمال کریں نہ حکومت میں بائیکارٹ یا ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں کہ جو چیف سیکٹری اور جی بی ہے یہ ہماری حکومت کا حصہ ہے وہ گئے تو ریپریزنٹیشن ہوئی ہے لیکن وہ جس طریقے سے ہیں وہ خود بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہیں حیرہ صاحب کو چیف سیکٹری اور آئی جی نے جا کے ریسیو کیا چیف سیکٹری اور آئی جی کو کبھی میں نے اپنے لیے نہیں بلایا کہ میرا ریسپشن کرو کمشنر گیا اس کے لیے رات کو میرے ہاؤس میں ہم نے ان کے لیے کھانا کیا میرے ساتھ میں نسٹرز بیٹھے تھے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اور کیا کرنا ہے اس کو سر پر بٹھانا ہے کیا کرنا لگ اس سے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ گلگت بلتستان حساس علاق ہے یہاں پر جو پولٹیکل آپ کی اپنی پارٹی میری اپنی پارٹی ہے ہمارے سیاسی جو اختلافات ہیں وہ رہیں گے لیکن گلگت بلتستان کے لیے وہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں وہ گورنر بھی رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کے اوپر آپ توجہ دیں ہمارا ایک ڈیولپمنٹ پیکج ہے تاریخ میں پہلی دفعہ مل ہے اس کے اوپر تھوڑی محنت کرنی ہے ہمارے آگے کا بجٹ کا ہے اس کے اوپر باقیوں کا انیف سی ہوتا ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے ہمیں ایک پرسنٹ بھی بڑھانے کے لیے دروفاق میں آنا پڑتا ہے فائنانس ڈیویجن آنا پڑتا ہے تو میں نے کہا اس پر آپ پھولا سا ہمیں پھولا ساکھتے ہیں لاز پیشن لاز پھولا ساکھتے ہیں لاز پھولا ساکھتے ہیں سر صاحبی دار سے آگے اگر جس نہیں جا آپ کو جلسہ ہوتی ہے اس نے حوالے سے ہے آپ کے جی بی کے گروہ پیک جو ٹیڈیویج سے کوپورمنس ریوز کے اوپر لے گیا اگر پسن میں بھی شمتہ بیرک روم روز سے گی آپ سے ایک نیویج اور دو سرس شور سوال کرنا چاہوں گی پہلے سوال ہی کر لیتا ہوں آپ سے پہلے آپ ان کو آنے سے روکہ نہیں گیا پہلے بھی جلسے آپ برون کیے ہیں سرکاری مشینی نیکو کے جلسے کہ اگر انہوں نے ذکر کیا تھا ہمان ہوئے بہت ہم گورنمنٹ میں پیٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے پیٹر میں موجود تھی پٹاگین جو ہے وہ پیٹی ایم بھی تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو استقبال کرنا تھا شاہر 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 انداز میں ابھی روک تو انہوں نے کرنا تھا لیکن جس انداز دونوں نے روک روک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیپ میرے سے گلکت گلتی سان کو تارگیٹ کیا یا پھر ایجی کو تارگیٹ کیا سیکنڈ سوال آپ سہی ہیں کہ جب آپ کو لگا کے جس رسپیکٹ کیا گیا وہاں پر وہ پورا جو مومنٹ تریئیٹ کیا گیا جلسہ تینٹ کر دیا 25 کو جلسہ آپ نے بات کی آج اٹھائی سے ابھی تک آپ خیال نہیں آئے کہ اس کو پر ایکشن دیا جائے کہ جب ایف آئی آر آپ ان پر کی گئی ہے دو منٹ اور بھی ہیں پوری تکریر کرنا آپ سوال کریں جواب لینے پاکستان کے ماتے کے جمعہ ہم کہتے ہیں ہم یہاں پہ مینسٹری موڈیا میں بیٹر گلکت پاکستان وہ سمیشن ایڈیاز ہے میں کس پہ بات کروں اب آپ پتہ ہیں آپ جرنلیسٹ ہیں کوئی دھنگا ایک سوال پوچھیں اس کے اوپر اب سنیں بات سنیں آپ کہتے ہیں ایکشن لینے صبر کرو یار ایک منٹ کے لیے ہم ایکشن لیں گے ہم اپنے صوبے میں جا کے ایف آئی آر کاٹتے ہیں میں پولیس بیجتا ہوں ادھر گرفتاری کے لیے کیا ایکشن لوں میں یہاں پہ غلط بھی کیا ہے تو ایک ہی دارہ ہے پولیس ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں میں جا کے تھانوں کو جا کے ہاگ لگاؤں ہم جا کے تھانوں کو ہاگ لگائیں کیا ایکشن لیں سر پھوڑیں ان کا ایک نے سنیں سنیں نا سنیں ایک دوسری بات اور یہ جو سرکاری وسائل ہے صبر کرو یار سرکاری وسائل جو ہیں سرکاری وسائل میں دوبارہ بتا رہا ہوں سرکاری وسائل جو ہیں سوائے چیف منسر کی سرکاری گاڑی اور اس کی سیکیورٹی اور منسرز کی سرکاری گاڑی کے علاوہ اور کوئی وسائل سرکاری استعمال نہیں ہے اور میں ایک سیاسی آدمی ہوں میں یا تو یہ ہو کہ چیف منسر اگر جلسے میں جائے گا تو اپنی سیکیورٹی اور اپنے اپنی گاڑی کو چھوڑ کے جائے گا تو یہ اطلاق پھر صرف میرے پہ نہ ہو یہ پھر سب پہ ہو یہ وزیر آزم شہباز شریف یہ آج کے بعد کسی بھی نون لی کے جلسے پہ یا کسی بھی پولیٹیکل جلسے پہ جاتے اپنی سیکیورٹی چھوڑے انڈویجول ہو کے چلا جائے حمزہ شہباز بھی یہ کرے سندھ کا وزیرالہ بھی یہ کرے کشمیر کا وزیرالہ بھی کرے تو ہم بھی کریں گے دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں یہ سیاسی پولیٹیکلی ایک الیکشن لڑ کے گورنمنٹ میں آئے تو ہم جہاں پہ بھی جائیں گے ہماری گاڑیاں تو ہمارے ساتھ رہیں گی نیٹ کو نیٹ کو ایک کمرشل ادارہ ہے اس کو رینٹ پہ لے کہ جب پیپلز پارٹی میرے دور میں دو مہینے پہلے وہ گاڑیاں بک کر کے لے کے آسکتے تو آپ دوبارہ جی بھی کی ہو کے یہ رٹ نہ لگائیں کہ یہ ہم پہ سیاسی وسائل استعمال ہو گئیں جائلانہ سوال ہے اور ایک چیز جو میں بھول گیا تھا جو میں آخری بات کروں گا پوائنٹ نہیں ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے راجہ جلال نے استفاہ دیا ہے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ہم نے بارہا انٹمیشن بیج دی ہے بارہا انٹمیشن بیج دی ہے یہ گورنر نہیں لگا رہے ہیں وہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری کئی سمبریز اب ہمیں اسمبلی کا ہزلاس بلوانا ہے اب ہمیں مجبوراً شاید ریکوزیشن کرنی پڑے منسٹرز کی طرف ممبرز کی طرف سے دس خط کر کے گورنر تو ہی نہیں سمبری کس کو بیجیں تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو پریس کانفرنس ہے جس کے اوپر جس طرح کی اف آئی آر ہوئی اس کے اوپر ہم لیٹر بھی رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن لیں بہت شکریہ